بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بڑا ہے ایک نہیں سیم اس نے اس کے باری سوا ہے اب یہ بڑا ہے ان شمیری فرائی صدا ہے اس کا بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کو سمجھ آ رہا ہے عمل ہے اس کو بھی نہیں آ رہا ہے سکا ہے اس نے یہ بڑا ہے de اس نے طرح جانتا ہے وہ ہو جتا ہے یہ سمہ میں بھی آپ نے کہا یہ بانس ڈانیجیبل ہوتا ہے یہ نہیں جانتا ہوں یہ ہے جانتا ہے یہ بھی ارلی دور تو مجھے لگا کہ گابا بھی دیکھتا تھا یہ بھی دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بالنکل نہیں رہا آ نہیں رہا جسے ہوتا ہے ہمارے ہاں تو جان کا مطلب جسلا نوم باست ذہا ہے سکتا بار نکالو گرمی را ہے وہ وقت باہر نکالتے ہیں وہ وقت باہر نکالتے ہیں وقت باہر نکالیا ہے دیکھا نا آپ نے محلوبن ہے اگر سے بھی ایک ہے کہ یہ سوال ہے ہم اہمی زیادہ ایکسپیکٹ کریں ہیں یہ نئی ٹیم ہے بچے آپ ایسے کہتے ہیں جیسے کومی ٹیم بھی کھلاڑی نہیں ہے بچے اسی لئے کہتے ہیں کوئی بچارہ اتنا ہے اس لیول کا نہیں ہے جو آپ کو کہیں یار کے نہیں اس پہ رائے گیم رکھے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اس پہ کون سا شاہد افریدی رزاق وہ نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بولنگ آرڈ اوپنر ہے آپ کے پاس؟ بولنگ آرڈ اوپنر ہے بولنگ آرڈ اوپنر ہے بس سوال دونوں پہ بات ٹی ٹوینٹی میں آپ کے پاس ایک سیٹ اوپنر ہے دو سیٹ ہیں لیکن ایک کی فارم اڑی رہی ہے بابر کی فارم ہی نہیں ہے دونوں پہ لگا نہیں نا اور سوال پہ سوال پہ کھل رہا ہے وہ دونڈ رہا ہے اپنا یہ نہیں ملنا اس کے در یہ ٹیم ہے یہ ٹور اسی گوزر جانا ہے وہ ایک سوال دیر رہا ہے اگر ایک ہے پیل ہی بابر ہی نہیں اب آپ نے بولی کی حالے سے بات کی بلے بازی کی حالے سے بات کی کیچسے میں کچھ اسے بیرے سوال ہیں اب یہاں پہ آپ نے تذکرہ بھی گیا پانچ کیچسے ہم نے دراب کردی جہاں ہم ٹی پلیس کا سکور دیکھ رہے ہیں اگر ہم مرلی آن کیچسے پکڑ دیلے ہیں ایک سو دس ایک سو بیس پہ ہم ان کو لکھے جا سکتے تھے چلے ایک سو بیس تیس بھی اگر ریکنائیز بیسمنٹ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی چیز ہو گیا تھا اسمان دیکھو اب مارنے جا رہا ہے دیکھو اوپر نیچے اوپر نیچے بول ہو رہا ہے لیکن بہتہ تنگیز اسمان اور رفان کھڑے رہتے ہیں وہ رن اوٹ نہ ہوتا لڑکا سوفیان لڑکا وہ اوٹ نہ ہوتا بہتہ رہا ہے میں نہیں رہا یہ بچہ ہے نا بھی کیا ہے اسٹلیا کراود ایڈوسیویر زہرہ دیکھو کبرا جاتے ہیں چلے یہ گمرار تو ہو گئی لہا دوسری کمرار ہمارے کچیز ون میچز والے جو پروپ آپ ہم استعمال کرتے ہیں اکثر اس کے اوپر بھی آنا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یا تو آپ کے گئے کہ بہت ہی مشکل کچیز تھے لائٹ تھی مسئلہ تھا ایسا بھی کچھ نہیں نظر آیا نہیں کیچ نسیم شاہ کا آپ کہہ سکتے کہ نسیم شاہ اتنا باؤنڈری پہ آپ جب ہوا میں جالتا ہے بال تو اتنا وہ آپ اس پہ کانفرنس نہیں رکھتے کہ یہ پکڑ لے گا کچی تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے بہت ٹائم تھا تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے تو بال آگے ہی گرتا گیا یہ بہت ہی سمپل کچ ہے جس طرح اچھا فیلڈر یہ سلپ کا ہے سلمان علی آگا آپ نے دیکھے بہت ہی زبردست کچ پکڑتا ہے پتہ نہیں یہ آج شاہد اس نے چوڑا پھر شاہنشاہ فرید ہی اگرین یہ ایسے کچھ جو ہیں وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل گیمز میں اور پھر آپ گراؤنڈ فیڈلنگ میں بھی چوکا کرا دیا ہے اس نے خالا کہ باولنگ بہت ہی اچھی گیا آج ریس روپ میں یہ بھی اگرین ریگولیشن بابر کے پاس جا رہے ہیں تو یہ کیچز جو جا رہے ہیں ان فیڈلرز کے پاس جا رہے ہیں جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کیچ پکڑا جائے یہ پہنچا ہی نہیں کیا ہاتھ ہی نہیں اس کے آگے گئے حالانکہ چانس ایک اور ضرور تھا اور یہ تو خیر ڈیبیوٹنٹ ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا کرٹیسزم نہیں کرو گے جب بال پکڑا ہے تو ٹانگی باؤنڈری پہ لگ رہی ہیں بٹ جو کیچز جو آپ چھوڑے ہو وہ انہوں پلیئر نے چھوڑے ہیں جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے سلمان علی آگا انسلیپس بابر آزم شورٹ میڈ وکٹ یہ کیچ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ سیدھے کیچ چھوڑے جائیں تو جب وہ ایفیکٹ آئے گا دس پندرہ نن کا ایفیکٹ کافی زیادہ ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں ابھی خالق ہے اسٹریلیا وہ والی آسٹریلیا نہیں ابھی وہ بھی ٹرانزیشن میں ہے تو انہوں نے آپ کو اتنا پینی کروایا جتنا ہو سکتا تھا جو اسٹریلیا مجھے ایک چھوڑی سی بریک خود بھی کیچ کرنا چاہتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر آسٹریلیا کے بلے بعضوں کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ جہاں میں نے آپ سے بات کی کہ تیسری وکٹ کے علاوہ اوپر سے بیس اکیس تیرہ چودہ اٹھائیس رنس بنتے رہے جس کی وجہ سے you know we were able to see this total how do they see it کہ ان پارٹنرشپ کے اوپر بھی ہمی شاید کام کرنے کی ضرورت ہم وہ پارٹنرشپ نہیں بلڈپ کرنا چاہے کر پارے چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ لگنی چاہیے let us just catch a break don't go anywhere we'll be right back کے باونہ we'll come back ہم بات کریں دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل جو کہ ابھی حالی میں جس کا اختتام ہوا پاکستان انفرشنٹلی جیتے میں ناکام ایک دفعہ پھر سے اگر ہم ٹی ٹوئنٹی کی بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے چھوڑا تذکرہ کیا تو ذرا آسٹریلیا کے بلے بازی کے اوپر ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لئے بازی بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں بازی بھائی شورٹ سٹنٹس میں اچھی پارٹنرشپس ان کی نظر آئیں صرف ایک تیسری وکٹ کے علاوہ بنا اگر ہم ٹوئیس اٹھائیس جتنا بھی اگر ہم ٹوٹل کے حوالے سے بات کرتے ہیں شروع کے اوپننگ سٹانس ان کو ایک اچھا سٹارٹ ملا اگر میں شورٹ کی پرسپیکٹیو میں بات کروں تو دیکھیں وہ سارے من ٹو سکس ایک ہی طریقے سے ہی آپ کو نظر آئے گا کس طرح کھیلتے ہیں میکسویل آج شاید وہ بات کر رہے تھے کہ آج تو اس نے باری لے لی کیونکہ بیس ایک بال کھیل گیا لیکن باقی ان کا جو بیٹنگ سٹائل ہے وہ یہی ہوگا کہ نمبر ون سے نمبر سکس آپ نے بال روک رہا نہیں ہے اور شاید اب اب ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ اوپننگ جو پارٹنشپ جو تین اوور میں اڑتالیس رن ہوئے اس سے آلماس مات چینجنگ ہو گیا لیکن نیا بول ہی تھوڑا سا بلے پہ آرہا تھا اور اسی وقت پہلے بول سے فریزر مگرک اور شورٹ نے کیپٹیلائز کیا بعد میں ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں بہت جلدی کر گئے آؤٹ ہو گئے یہ وہ لیکن انڈ ریزلٹ میں اگر آپ دیکھیں تو شاید اگر آپ کو لگا کہ ہم پہلے ہی چار پانچ اوورز میں جتنا سکور کر سکیں گے وہ سارے کھیلتے ہی ایسے وہ کھیلیں گے ہی ایسے ٹی ٹوینٹی میں انہوں نے ایک تہیہ کیا واہ ہے کہ ہم بیس اوور ہم نے مار کے ہی کھیلنا ہے اور جہاں پہ اچھا فلائٹ وکٹ ملے کا جیسے شویب بھائی کہہ رہے تھے کہ جب ان کو اچھا فلائٹ وکٹ ملے کا تو یہ ان کی سیلنگ دو سو تیس ہے بہت ان کا سٹائل آف پلے وہی رہے گا ٹی ٹوینٹی میں چاہے پچھ برا ہو اچھا ہو یا جیسے بھی ہے وہ اٹیک پہ ہی جائیں گے اور باؤنڈر ہٹنگ ہی کریں گے اگزیکلی اور اس کی ان کے پاس چونکہ کپسٹی بھی 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 اور پرپریشن بھی ہے تو اگر آپ اس کیانئے بھی ہے پکسانی بلک بھولنگ مجھے ہیں آپ کے بارے میں کم مجھے میں دیلیوگ کر کیا ہیں اس کے لئے گھر ہی ہمارا بک became دیلیوگ کیا ہے بہتا ہے اس کی تیزیر ٹھائیک ہے ہرس سے ساڑڑ کے بارے کاری ٹھائیک ہے اس کے ساتھ سرگوڑ کے بارے میں پھر فیاما ہے ہاں اوستریلیا میں ہے نہیں مہینہ پہلے وہ اس نے کامی کیونڈوریا نہیں تھا زیادہ تک کیا ہوا آج زیادہ بارے میں مجھے نہیں فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج چار وقتیں ہیں پانچ پائفر بھی لے سکتا ہے ایسک کس کو بولنگا سب سے بہتر آئیڈیا ہے اسٹریلیا میں ہوئی ہے کھیلا زیادہ پانچ چھے سال سے وہ کھیلی ہے ایرا ہے ایسکی اس کی آج لیندھ بول بہت بہتر تھی ایسکیلی اندرسٹوڈ دا میتھڈ کہ بول آگے کرنے سے ہی اسٹریلیا مدد ملے گی اور انسپیکٹڈ باؤنس اس کو ملے گا دیکھ لو ان سے بہتر جب آیا 계یا لیکن کہ ایری پانچ 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 پی harید بارک میں این کری دو نظر گیا اینڑ خان سے بھی ب Leyون ساکتا ہے اس کی ایری پانچ پانچ وہ بن ساکتا ہے ویہی سب کچی تیر جو جی بول ایری پانچ 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 پuppانچ پانچ کسے کارش مکس کرنے گی وہ آپ کیوں کر آگے کریں اور شچ made on ش Palestine ایسا ہے ہمارے کے بارے کیا ہے اس کے لئے میں ڈیوز ہے ہمارے میں چاہتے ہیں تو براہ مطلب ہے میں آپ کو ایک بارے میں ترین پر میں جانتا ہے ایسا بارے میں 2.20 کے لئے جو مطلب ہے سوچھا ہی اور میں اس لئے میں لگتہ چاہتے ہیں جو آپ کو ستاکتے ہیں جس میں مجھے یہ کر لوں میں وہ بیکنے ڈیس کی سٹوری ہیں وہ چھوڑ دو سپل دبارہ نہیں ہونے اب وہ دو اور میں پانچ ہوت کر دی ہے چھ ہوگے ساتھ ہوگے وہ دیر سو میں ٹیم ریپ اپ کر دی ہے وہ سٹاپ پیٹ اور ویریشن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں میں تنگا ہی اس پرووڈ بھی سیل بھی کہ یہ ہی بیس فاس پولر یہ اوڈیا میں مین او سیریز بلان انہوں نے ایک پیچ پر آپ بھی دکھایا ہے جو شوہ بھئی بات کر رہے ہیں لیندھ فائیو ٹو ایٹ میٹرز کی لیندھ میں سب سے زیادہ بولنگ اس نے کیپ پاکستان اٹیک میں پلس دی فیٹ کہ جب یہ سلور ون بھی کر رہا تھا تو اس ہی لیندھ پہ کر رہا تھا جو باقی جن کو باؤنڈریز لگے ہیں وہ زیادہ فل جا رہے ہیں یا زیادہ زیادہ پیچھے جا رہے ہیں وہ لیندھ جو اس نے فائنڈ کیے جو بات کر رہے ہیں بار بار وہ پرفیکٹ لیندھ بات کر رہے ہیں اب آباس افریدی نے جو اس کی سلور ون کامیاب رہے ہیں وہ اس لیندھ پہ گری ہیں اگر آپ سلور ون بھی کر رہے ہیں اور آگے پچھ کر لو تو وہ خراب ہو جاتا ہے اگر میں آباس افریدی کی بات بھی کرنا جاتا ہوں جو اشیر بھائی نے بھی بات کی ہو میرے خواہلہ کافی امپورٹنس کی ہائی لیو اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ او ڈی آئے ہو آسٹریلیا میں یا ٹی ٹو انٹی ہو لیندھ چینج نہیں ہوگی آپ اس بات سے گری کرتے ہیں بلکل جو ایون گیبا پہ جہاں پہ ایکسٹرا باؤنس تھا جو لیندھ بول تھا وہ فلائے کر رہا تھا میں نے آپ تو خیر پوست میچ میں آپ نے گوارہ نہیں کیا کہ آئے میں نے بات کی تھی کہ ہارس روپ نے پہلا اور بہت ہی زبردست کیا اس کے بعد اس نے چھے میں سے پانچ سلور ون کر دی جو گیبا پہ ضرورت نہیں تھی اگر وہ لیندھ ہی ہٹ کرتا رہتا تو شاید وہ بھی بہت زبردست ہوتا تو وہ تو بار بار یہی ڈسکرشن ہوتی ہے بولرز پہ ایک تو اسٹریلیا میں آپ کا ٹور کتی دیر بعد آتا ہے دو سال تین سال بعد آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا یہ بگ بیش کھیلتا رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ آپ نے بولنگ کرنی ہے اب پرانے وقتوں میں آپ کو سائیڈ میچز ہی بات ہو چونکہ سائیڈ میچز ملے تو آپ لیندھ فائنڈ آؤٹ کر لیتے تھے اس میں آپ کو بہت جلدی لیندھ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے آپ نے انفرمیشن لینی ہے جو کلیور بولر ہے جو چلاک بولر سب سے پہلے اس ٹور سے پہلے حارس روف کے پاس اس کو جانا چاہیئے تھا کہ پوچھوں میں ادھر سکسیسول لیندھ کیا ہے اور پھر وہیں پہ کانسنٹریٹ کرے شاہین بھی تھوڑا لیندھ مس کر رہا آج ایون نسیم شاہ نے بھی لیندھ مس کیا جس کی وجہ سے رنز ہوئے ہیں بارٹلیٹ کا بھی آپ سپیل دیکھ لیں جو پہلے تین آؤور کی اسے لیندھ مس کی ہی نہیں وہ شاہٹ آف لیندھ بول کر رہا ہے تو رنز نہیں ہوئے یہاں پہ ہم نے حارس کی بات کی ہے میں ادھر عباس آفریدی کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب ہم فرس چینج کی بات کرتے ہیں جب ہم نے ارلی آن دیکھ لیا کہ پندرہ گیندوں پہ ہمیں چیالیس انتالیس رن پڑ چکے انفرچنے نے وکٹ لینے عباس آتے وکٹ لینے دیتے ہیں پاکستانہ کیا ہے دے پاس آفریدی کی طرف صرف وکٹ لینے دے پاس آفریدی کی بات کرسپ بات کرتا ہاتھ وہ اس سے بات کرتے ہی دہ نظر ہم گا ایسے بات کرنے کے ساتھ گا اس پر نہیں راکہ فرس پو اور میں کے بچین کو گھل ہو,, جب میں خ belang رہا ہو کے لیے کہ شکریہ امالی آرکے دحالے میں نے کہا کہ اوٹا کے پاس رائے کے لیے تو آٹھر نہیں شکرکت پرمشن کا ہے اس کا کو کیسر طراح ہے شکریہ��itzer نبع visit اسی طرح اب آباس آفریدی 135, 130, 125 شاہین آفریدی بھی 35 پہ آگیا 140 پہ so i think it's sad scenario i'll be honest with you میں ہوتا تو کرکٹ کو revive کرتا میں بانسر کھول دیتا میں تی 20 پہ بانسر کھول دیتا چلو آو کر لیتا ہے دیکھو جار کرکٹ کو ایکسائٹنگ کر رہا ہے تھوڑا دھکا مکہ لگنے دو تھوڑا بانسر مو پہ لگنے دو باتسمن کو درہا آگے سے درہا اکڑنے دو otherwise it's it is not a viable game ابھی یہ شاید record ہو جائے چیز یہ game watchable نہیں رہ گی apart from the world cups or apart from pre 20s apart from the world cups that's it وہ تمی سے بھی ایکجیکشن لگے گا 2028 میں وہ ہے olympics کا then is all downhill after that all right i think that it's quite a an interesting conversation i think by the prodigies i don't think that you know i would actually dare to kind of disagree over here days no you can days to come will certainly tell us whether it's going to be down hill down hill or not the thing is i don't know that's what i'm saying look numbers if you can see our world there are decreases there are declines there are declines why are we declines everything is fine in india is fine afghanistan and australia is fine no no だから وہیں ٹرنل کھول کے اوپر کر کے قدافی کی دو وکٹم پریکٹس بنایا گیا ان کو کر دیتے وہیں بینکوٹ ہالس بنایا گیا اب کر رہے ہیں سب دیکھو ہو تو جائے گا بات یہ نہیں کہ نہیں ٹھیک ہوگا ہو گیا تیس سال بعد ہو تو جائے گا تیس سال بعد مسئلہ یہ کہ سمجھ جاؤ پہلے ٹھیک ہے انڈیسنانی بہتر ہے ابھی میری انڈیسنانی میں بات ہے میں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں جب واپس آئیں گے بابر آزم کے حالے سے بات کرنا چاہتا ہوں what بابر آزم needs to do to kind of be back in form is one of the greats there's no doubt about it اسمان خان کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں انفان خان کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں and on top of that محمد رزوان کا بھی میں نے جب post match میں انٹیویو سنو تو انہوں نے کہا کل ہماری fly time ہو بات پہنچیں گے باتنی کنڈیشن کو صحیح سے اسے اس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پھر دیکھیں گے ہمیں کیا تبدیلی کرنے کے زورت we'll ask the experts give on or don't go anywhere we'll be right back all right خاندین و عزار right after catching a break we're back on your pdv sports screen with game on and the post match analysis جتنے لوگوں نے ابھی ابھی tune in کیا ہے pakistan کے لئے unfortunate رہا دوسرا تی ٹوینٹی انٹرنیشنل at the scg مہار ساتھ sports studios میں موجود ہے mr. بازد خان and mr. شوے بختر break پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی بلے بازی چھوٹی سٹنٹ کی partnership کے حوالے سے میں یہاں پر ایک جو خوش آئی بات نظر آتی ہے obviously after the first t20 دوسرے میں اسمان خان نظر آتے بازد بھائی آپ کی طرف آنا چاہتا I think a wonderful inning busy لگتے ہیں بہت کریس پہ لگتا نہیں بہت اچھے سے ٹائم کرتے I think you can speak about him further better جہاں ہم slogger کی بات کریں do you think کہ یہ رول وہ لے سکتے دیکھیں spinners کو بہت اچھا کھیلتا ہے اس کے پاس وہ angles spinner پہ ہیں جو کہ عام طور پہ آپ کے پاس کم players کے پاس ہوتا ہے اس over کے بعد Maxwell کے over کے بعد اس کی اصل batting شروع ہوئی اس کے بعد اکنس نے ایکسٹرا کور پہ چوکہ مارا یہ اوپن فیس سے تھوڑا سا کھیلتا ہے تھوڑا سا بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فاس بولنگ پہ اگر تھوڑا سا یہ ڈومینیٹ کرنے لگ جائے اور تو پھر کافی بہتر پلیر ہو جائے گا یہ شاید پاکستان کی اننگز کا بیش شورٹ تھا شورٹ بول پہ ظاہر ہے سب کو پرابلم ہو رہی ہے ایکسٹرا باؤنس پہ بٹ از ایسے ٹاپ آرڈر پلیر اگر تھوڑا سا بیک فورٹ پہ فاس بولنگ پہ یہ مانیج کر لے کراچی میں کھیلا ہے پھر یوئی چلا گیا تو وہ اس قسم کی بولنگ یا اس قسم کی پیس ہنڈل ملالب اس قسم کی پیس چاہتا ہے کہ کون سا نمبر پکا ہونا چاہے گی اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے اس مانیج تیسرے نمبر پہ تو کھلایا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں اوپن ہی کروں ٹی ٹوینٹی میں سب ہی اوپن چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں دو وے یہ سپنرز کو کھیلتا ہے شاید اس کو آپ مدل اس کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آپ ون ٹو ٹری چھوڑیں فور فائی پہ اگر اس نمبر پہ کھلیں اسپیشلی جب یہ آسٹریلیا سے باہر کسی اور کنڈیشنز میں آئے کہ جب آپ کو پاتا ہے میڈل آور سپنرز نے کرنا تو یہ وہ پلیئر ہے کیونکہ بیچ میں سے کٹ بھی مارتا ہے ایکسٹر کور بھی مارتا ہے اور لیکس سیڈ پہ تو یہ تین چار اینگلز وہ سپنر کو بالنگ کرنے دیتا نہیں ہے جہا ہم پہلے بالرز کی بات کر چکے ہیں اسمان کی بات کی بات شویب بھائی بڑھنا چاہتا ہے ارفان خان نیاز یہ اپسلوٹلی امیزنگ فیلڈ ہے نوٹ ہم نے آج سفیان کو کھلایا آپ کو لگتا ہے کہ اچھے چینجز پاکستان پاکستان ازا سیڈ پروسس بیلڈنگ ٹیم ہم تو پروسس بہی رہتے ہیں آپشن کیا یہ پروسس کم تک چلے گا آپشن پروسیشن ختم ہوگی دوزار اکی سے چوبیس تک آپ نے ستائیس لوگ کو تبدیل ہوتے ہوئے چیز ہمامشن زیادہ پروسی اپنے کسی کسی کچن ختم ہوگی جیسی دو دیگید چیز چیز کسی چیز 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 تو آپ کا انفرسٹرکچرہ بہتر کر جائیں گے گراؤنڈ اچھ ہوں گے فسیلٹیز اچھی ہو جائیں گے ای تنگ ان پاور کر جائیں گے دو گپتانوں کو جس میں آپ کی ٹیم بن جائے گی ای تنگ گلیسپی ازر ای تنگیز ایک ٹیم اور یہ آپ کو ایک اچھا یہ جو جتنا دسترکشن ہوئی ہے جو پیشیز اگتے کر رہے ہیں یہ سارے گلیسپی ازر گپتان سارے ملکے اس کا ٹائم لگ جائے گا کسان ہے گنگ میں کہا پاکستان کا حصہ باتل اچھای گیا میرا خیال ہے پاکستان لسکتنا بھی باری جو چانچ جمبرز سر اچھا ہوں گے وہ که ہوتی ہے دیگہ اچھا نگی mild رہے ہوں بن رہے ہوں حسنگ رائیٹی بھی آپ کے پاس یم مانید کہ حسنگ رائیٹس بھی آپ کے پاس اور پیسی بھی بھن جائے تو یہ غاتے کا صدا نہیں ہے بلکل گھاتے کا صدا نہیں ہے جب حسنگ رائیٹس بھی آپ کے پاس اس بات پہ غور یہی ہے کہ مجھے کئی اور بھی ہو جائے رائٹ صاحب ہی کے پاس رہنے چاہیے میرے خیال ہے بیری کلی سیر ہوبارٹ آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل اس بات کی تفصیل پہ ہم انشاءاللہ اس گنا نا بے لانگ فلائٹ ہوبارٹ تزمینیہ ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو اسٹریلیا کروس کر کے سمندر کروس کر کے جانا پڑتا ہے وہی ہوبارٹ ہے ایک پر کمیٹی چوک تے نہیں سمجھے ہی 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 ہے یہ لوگوں کو یہ پیچھے ہیں کہ بچے ہیں پچھے ہیں آج کھلیں ٹھیک سبا مطلب ہی ہے کہ چار بجے اٹھنا ہے چھ بجے فلائٹ ہے ٹھیک تو آمنے انٹرنیشنو بھی ہے اس کے بعد جیت لگیگ گی ہے اور ٹائمزون کا ڈیفرنس بھی ہے اور وہاں جاگے تھنڈ تھیڈا جاگے کھلے ہیں موارل ہی ہے یہ جاگے ہی ہے ٹریبلینگ ہے جیت لگیگ ہے یہ سکتا ہے تو یہ سکتا ہے تو یہ سکتا ہے اسے سکتا ہے چھوٹا گراؤنڈ ہے مجھے گراؤنڈ ہے میں اپنے پاپیر ہوئے جیتے ہیں اچھے نوٹ پہتم کریں بازے پر کچھ ایچھ دیکھیں آپ پاکستان کی جانب سے مجھے نہیں مجھے نہیں لگتا یہ سپنر کو تو کھلایا ہے اس کو کھلایا ہے اب آپ پیٹنگ میں کس کو لے کے آتے ہیں ایک ہی نظر آتا ہے کہ حسیب اللہ کو اگر آپ اوپر کھلانا چاہتے ہو لیکن شاید گلیسپی اور یہ سارے جو منجمنٹ ہے وہ چاہتی کہ ایک پلیر کھل رہا تو اس کو پورے پورا چانس ملا جائے تو چینج کرنا پتا نہیں نسیم شاہ پہ شاید کوئی چینج ہو سکتی ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کور آف دے ٹیم وہی ہوگی ایک آدھی چینج ہو سکتا ہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے بات سیریز کی نہیں ہے باتیں ٹیم بلڈنگ کی ہیں کر لو پتا لگ جائے گا تھوڑا پیشر کا، ٹھوڑا 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 چلیج کرو جو آپ کا پرانا پلیر ہے نیا پلیر کو آپ سار زیادہ فران کو چینج نہیں کر سکتا ہے نا نا ہوسکو نہیں پرانا پرانے 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 پیرdos romانر پی footer سندے کے بعد بھی نہیں لگا تھا تو پاکستان has this habit of bouncing back and inshallah probably in the 30-20 international as our honorable guest speakers have actually spoken about it why not you know I think we're all for it until next time look out yourselves inshallah we'll see you on the day or eve of the 30-20 international which will take place in Hobart until next time look out yourselves thank you sir موسیقی